آپ رو کیوں رہی ہیں یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو وہ بیٹے کی پدائش سے بھیل بھی خوش نہیں ہیں زبیدہ نے غم زیادہ لہجے میں جواب دیا اسد الدین شیرہ کو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا وہ چند لمحوں تک اپنی بھابی کے بہتے ہوئے آنسوں اور دھوان دھوان چہرے کو غورے دیکھا رہا پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد اسد الدین شیرہ کو اپنے بڑے بھائی نجم الدین آیوب کے سامنے کھڑا تھا محترم مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پدائش سے خوش نہیں ہیں نہ اس کی شکل تک دیکھی اور نہ ہی کوئی نام رکھا اس ناراضی کو کے لہجے سے تلخی جلک رہی تھی حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احرام کرتا تھا تمہیں معلوم ہے مجھے آج ہی قلہ داری کے منطب سے معذول کر دیا گیا ہے نجم الدین آیوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مقاتل کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صبح تقریر کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں نجم الدین آیوب کی معذولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین آیوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑا تڑا کر مر گیا اتفاق سے مرنے والا عیسائی تقریر کے حاکم عالی مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا نجم الدین آیوب نے بہت ہی آج زانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی مگر بہروز نے اس کی کوئی دعلیل قبول نہیں کی اور شدید غزب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا برسوں کی خدمت کا صلاح میں بس اتنی سی رائد دے سکا ہوں کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو اسد الدین شیرہ کوہ نے بڑی عذیت و کرب کے ساتھ حاکم عالی مجاہد دین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا برادر معظم یہ سب نوشتہ تقدیر ہے کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ بس دنیا کا نظام تو یہی ہے جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقریر کا کلے دار بن گیا نظم الدین آیوب نے تھی ہوئے اسے اپنے آسا پر ذرا بھی قبول نہ رہا اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو بہ حسرت و یاد تقریر اڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم مندل کی طرح جا رہا ہوں ہم اہل ایمہ ہیں ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی سعاد منحوس ہوتی ہے اور نہ ہی مبارک یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہت ہمیتا اسد الدین شیرہ کوہ نے بڑے بھائی کا غصہ بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ کیا کرتے ہوئے کہا نہ ہم جاؤ مجھے کہ منحوس کیا ہوتا ہے اور مبارک اسے کہتے ہیں نجم الدین کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی بڑے بھائی کی طرف سے غیز و غزب کے اس مظاہرے پر اسد الدین شیرہ کوہ بھی ہمو نہ رہ گا اساخی معاف حسائی غلام کا قتل تو آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے نجم الدین آیوب اپنی معذولی سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری تراند مجبوراً اسد الدین شیرہ کو ہوا پیس چلا گیا پھر وہ اپنی بھابی کے کمرے میں داخل ہوا بڑی سرشاری کے عالم میں بتیجے کو پیار کیا اور اس کے کان میں آزان دی اور والہنہ انداز میں کہنے لگا یہ میرا یوسف ہے بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا بڑی کشش تھی اس لیے اسد الدین شیرہ کو نے بتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا پھر اسی بچے یوسف نے صلاح الدین آیوبی کے نام سے شہرت دوام حاصل کی یہ آیوبی خاندان پر بڑا ہی گراں وقت تھا کہ کئی سالوں کی شدید محنت اور جان فشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا اور پھر چند گہنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا نجم الدین آیوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے ذرے کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہو اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا ہو وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقریب کے حق میں مجاہد الدین بحروز کے حکم کی تعمیل میں صرف اور صرف ایک دن رہ گیا تھا دونوں بھائی نجم الدین آیوب اور اسد الدین شیرہ کو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش آندان اب اس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے بظاہر کوئی جہاں ایمان نظر نہیں آ رہی تھی دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرہ یکا یک اس تاریخی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین آیوب مسترب ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کاش ایسا ہو جائے کہ کاش ایسا ہو جائے نجم الدین آیوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے کاش ایسا ہو جائے بڑے بھائی کی یہ ترابی کیفیت دے کر اسد الدین شیرہ کوہ بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا کیا ہوا کیا ہوا تھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین آیوب کے سامنے چھ سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابر آیا یہ پانچ سو چھبیس ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد بلہ کی حکومتی اسی دوران زنگی حکومت کے بانی اماد الدین نے عراق میں سے شکست خائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمرا فرار ہو کر درائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل اماد الدین زنگی کے تعاقب پہ تھا دھریہ کے اس پار ایک چٹان پر تقریر کا ناقابل تسخیر قلعہ واقعہ تھا قلعے کے دفاع کے لیے اور قلعے کے دفاع کے لیے خوشی کی ایک طرف تو گہری خندق کھوٹ دی گئی تھی جس تک پہنچنے کے لیے چٹانے کانٹ کر جس تک پہنچنے کے لیے چٹانے کانٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی جو قلعے کے وسط سے گزر کر درائے دجلہ تک جاتی تھی اب اماد الدین زنگی کے شکست خردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تقریر کے قلعے میں ایک عارضی پناہ مل جائے مگر یہ سب مگر یہ سب مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحسر تھا ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراخ دلی بلند حوصل لگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنے دینی بھائیوں کو قلعے میں پناہ دے دی پھر بڑے پھر بڑی رازداری کے ساتھ اماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا آخری کشتی پر شوار ہونے سے پہلے اماد الدین زنگی نے بڑے ہی والحانہ انداز میں نجم الدین آیوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا میرے بھائی نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو پھر نجم الدین آیوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ اماد الدین زنگی اور اس کا لشکر درائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر تر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا ہو پھر چھ سال بعد وقت بدلا تو اماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان کے نیچے کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دھرا رہا تھا کاش ایسا ہو جائے نجم الدین کے ان پر اثرار الفاظ کا صرف ایک اماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے جسے اس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا پھر جب نجم الدین آیوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو اماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تو اصد الدین شیرہ کو چھوٹے بھائی کو اماد الدین زنگی کی بے ساختہ بول اٹھا آزمائش کی اس گڑھی میں سلطان کے ذرف کو ضرور آزمائی جائے ڈرتا ہوں کہ کہیں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہاں سے بھی ناکام و نا مراد لوٹا دیا جاؤں نجم الدین آیوب نے اداس لہجے میں کہا ایش و اقتدار بہت بڑا فنا ہے جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مسئلت کی گھڑی گزری ہی نہ ہو آخر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے اسد الدین شیرہ کو نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا ہم ایک بار سلطان اماد الدین زنگی کے محل پر دست ضرور دینی چاہیے اگر وہ دروازہ کھل جائے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے اسد الدین شیرہ کو بڑا ہی شجاہ والا انسان تھا جس کھوٹے بھائی کو اسی بلند خوصلگی نے نجم الدین ایو کو بہت ہارا دیا پھر وہ بیوی کھوٹے بھائی اسد الدین شیرہ کو اور تین بیٹوں توران شاہ شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تقریب کے قلے سے پاہر اس وقت یوسف پھر ہار دن کا اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کام سندرین مجاہ اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کام سندرین محاجروں میں ہوتا ہے پھر دشوار گزار اور طویل فاصلے تہہ کر چند افراد پر مشتمل یہ خانمہ براد کا پلاہ محسل ہو جا نجم الدین ایو کو ہرگز امید نہیں تھی کہ اماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایو کا استقبال کیا اور بڑے ہی والہنہ انداز میں اسے گلے میں لگاتے ہوئے کہا خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین پھر اماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیروں کے ساتھ میں کچھ پر بٹھاتے ہوئے با آواز بلند کہا تم امن و سکون اور عزت و فراغت کے ساتھ محسل میں رہو اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ رحمان کی یہ آیات مقدسہ کی تلاوت کی احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے یہ اس واقعے کا طرف اشارہ تھا جب دربدری کی حالت میں نجم الدین ایوب نے سلطان اماد الدین زنگی کو چند روز کے لئے تقریب کے قلعے میں پناہ دی بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے سلطان اماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقروب دربار میں شامل کر لیا تھا آنا بدوشی کی زندگی سے نچات پاتے ہی نجم الدین ایوب نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا اب یوسف چار سال کا ہو اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مقرب نے داخل کر دیا گیا وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں کو دوران شاہ اور شمسد دولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا بچہ ہونے کے باوجود وہ نہ کسی سے جگڑتا تھا اور نہ کسی عمل سے شرارت ہلتی تھی یوسف غیر معمولی حرکنجیدہ تھا اور اس کی شربتی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی جسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو اتسازہ اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا سرسری باتوں کو بھی ذہن میں محفوظ رکھا زبیدہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی مگر جب موصل آ کر اس کے ہاں چوکے لڑکے کی پدائش ہوئی تو فطری طور پر مانگ کی محبت اقیق ہوگی وقت تیزی سے گزر رہا تھا اب یوسف کی عمر ساتھ سال تھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا سلطان اماد الدین زنگی کا دربار آرہ ساتھ تھا اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا موصل میں رہنے والے ایک بڑا عیسائی راہب مر زبان دربار میں داخل ہوا سلطان اماد الدین زنگی کی گرم جوشی کے ساتھ عیسائی راہب کا اقبال السلام علیکم میرا نام ہے محمد حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں سلاح الدین ایوبی سیریز کی اپیسوڈ نمبر چار جلد ہی نئی اپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم میرا نام ہے محمد حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلاح الدین ایوبی سیریز کی اپیسوڈ نمبر چار یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہے جن بھائیوں نے ہماری اپیسوڈ تھری اور مکمل سیریز دیکھنے کے لیے رائٹ لکھ کریں جن بھائیوں نے ہماری اپیسوڈ نمبر تھری نہیں دیکھی وہ رائٹ لکھ کریں اور بقایا سیریز دیکھنے کے لیے لیفٹ لکھ کریں اور مکمل سیریز اگر نہیں دیکھی اس کو دیکھنے کے لیے لیفٹ پر کھ کریں